رام رام ساون کے مہینے سے کچھ سمیں پہلے قیدارنات بھگوان کی یاترہ شروع ہوتی ہے اور پھر امرنات بھگوان کی یاترہ شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے بھگوان شیو کی ارادنا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد منی مہیش جی کی یاترہ شروع ہوتی ہے آدھک کیلاش کی یاترہ شروع ہوتی ہے بھگوان شیو کی مانس روور یاترہ شروع ہوتی ہے منی مہیش جی کی یاترہ شروع ہوتی ہے بھولے بابا کی بھگتی ہر کسی کو پیاری ہے اور بھولے بابا کی بھگتی میں وہ شکتی ہے جو آپ کے کشنوں کو دور کر سکتی ہے بھولے بابا کی بھکتی کرنے سے آپ کے چندرما گرہ اچھے ہو جاتے ہیں چندرما گرہ اتنے چنچل ہیں کہ ان کو اچھا کرنا بہت مشکل ہے کہتے ہیں ناکو چنے چبانے پڑ جاتے ہیں چندرما گرہ کو اچھا کرنے کے لیے کیونکہ من چنچل ہے اب ہی آپ کے من میں کچھ وچار چل رہے ہوں گے اگلے ہی شن کچھ اور وچار وچاروں کی اس تیورگتی کو پکڑ پانا اور ان کو ایک سمان دھوری پر لا کر سمان تر کر دینا من اور آتما کا ملن کروا دینا یہ سب سے کٹھن کام ہے اور جیون کو ایک ایسی حالت میں رکھنا جہاں من جیتے جگ جیتے والی کہاوت کو ستے صد کر دینا کہ جس نے من کو جیت لیا اس نے جگ کو جیت لیا یہ بڑا کٹھن ہے لیکن بھولے نات کی بھکتی کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہے وہ اپنے من کو بھی جیت سکتے ہیں وہ جگ کو بھی جیت سکتے ہیں اور وہ لوگوں کی سیوا بھولے بھنداری کے بھکت بن کے بھی کرتے ہیں بھولے نات کے نام پر اس وشو میں شاید سب سے زیادہ بھندارے چلتے ہیں اور بھولے نات کے بھکت چپ چپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں خیر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس ساون کے مہینے میں یا اس سے کچھ پہلے کوئی بھی یادترہ چل رہی ہے کدار نات کی ہے امر نات کی ہے یا کوئی بھی یادترہیں جو میں نے جکر کیا آپ سے ان میں سے کوئی بھی چل رہی ہے کوئی بھی وقتی آپ کے ارد گرد سے بھگوان شیو کی یادترہ پر جا رہا ہے یا ساون میں بھولے نات کی بھکتی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک کوشش کریں اس وقتی کو دودھ ضرور پلائیں اس سے ہوگا کیا آپ بھولے نات کے بھگت کی سیوہ کریں گے تو بھولے نات آپ کے گھر سے دکھ اور دردرتہ دور کر دیں گے اور ساتھ میں سکھ شانتی الگ پردان کریں گے اور آپ کے اندر تیاغ کی بھاونہ اور من پر ویجے پرابتی کرنے کی جو شکتی ہے وہ پربل روپ سے سکریے ہوگی اور آپ اپنے آتما اور من کے جو وکار ہیں نا ان پر ویجے پرابت کر لوگے سکھ سمردھی الگ سے پاؤ تو بھگوان بھولے نات کے بھگت کی سیوہ آپ کوئی کعور یاترہ پر جا رہا ہے اس کی سیوہ کر سکتے ہیں دودھ پلائیں پانی پلائیں اگر کوئی یاتری جا رہا ہے آپ کے کہیں نہ کہیں وہ ادھکار شیطر میں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں تو مدد کر دیں امرنات کے لیے بھنڈارے لگتے ہیں دیکھو آن لائن بہت سی سنستھاؤں نے اپنے سمپرک چھوڑ رکھے ہیں ان کو کوئی دان بھیج دو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کے اردگرد ساون کا مہینہ چل رہا ہے لوگ بھگوان شیو کی بھکتی کرنے کے لیے مندر میں آ رہے ہیں تو ان کو بھگوان بولینات کے نام پر دودھ کی بوتلیں آتی ہیں جو مٹھا دودھ ہوتا ہے وہ بانٹ دیں یا پھر ایسی چیز ان کو کھلائیں جیسے کی کوئی فل ہو تو بھکتی کر رہے ہیں تو کیلیں باٹ دیں ایسا کرنے سے بھی بولینات کی کرپہ پرابط ہوتی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کالا سفید کمبل لے کر ساون کے اس مہینے میں آپ کو جو بھی دن اچیت لگے نا بھگوان شیو کے سمکش بیٹھ کر اوم منتر کا اچھارن کریں کھلے طور پر کریں کوئی بندش میں نہ رہیں گیارہ بار کریں اکیس بار کریں اکتیس بار کریں ایک مالہ کر سکتے ہیں تو سب سے اچھا تھوڑا سا سمیں نکالیں دیکھو تپ کرنے سے تپسیا ہوتی ہے اور تپسیا جب ہوتی ہے تو ویکتی تپسوی بنتا ہے اور تپسوی جب کوئی ویکتی بنتا ہے تو پھر اس کے تپ کا فل اسے پرابت ہوتا ہے اس کو جیون میں سب کچھ پرابت کرنے کے لیے ایک راستہ بنتا ہے جس پر وہچل کے اپنی کامناوں کا جو ہے یا تو تیاک کر دیتا ہے اس سے باہر آ جاتا ہے یا جو بھی اس کی اچھا ہے وہ اشور پوری کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا سمیں نکال کر اس کالے سفید کمبل پر بیٹھیں اوم کا اچارن کریں ریڈ کی ہڈی کو بلکل سیدھا رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ریڈ ہے نا یہ کیتو کی ہے اگر ریڈ کی ہڈی سیدھی نہ رہی تو پھر لاب نہیں ملتا تو ریڈ کی ہڈی سیدھی رکھ کے اوم کا اچارن کریں گے تو یہ اس طرح سے کرنا ہے دھونی انتر من میں بھی گونج سکتی ہے اور باہر بھی سنائی دے سکتی ہے تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں کم سے کم منڈے کے دن سوموار کے دن ساون کے مہینے میں ضرور کریں بھاگوان شیف کو ایسا کیا ارپن کریں کہ آپ کے نو گرہ اچھے ہو جائیں سب سے پہلے آپ نے برسپتی گرہ کو اچھا کرنے کے لیے بھاگوان شیف کو کیسر کا دودھ ارپت کرنا ہے ٹھیک ہے کب کرنا ہے برسپتی وار کے دن ساون کے مہینے میں اس کے علاوہ بھاگوان شیف کو سورے گرہ کو اچھا کرنے کے لیے گیہوں ارپن کریں چندر گرہ کو اچھا کرنے کے لیے چاول اور دودھ ارپن کریں اور ساتھ میں منگل گرہ کو اچھا کرنے کے لیے گڑ یا شہد ارپن کریں بھگوان شیف کو بودھ گرہ کو اچھا کرنے کے لیے آپ بیل پتر بھگوان شیف کو ارپن کریں بیل پتر فل بھی کر سکتے ہیں بیل کا فل ہوتا ہے وہ بھی ارپن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل پتر کے تین پتے ہوتے ہیں وہ آپ ارپن کریں یہ بھی آپ کے لئے لابدائک بن جاتا ہے اس کے علاوہ بدھ گرہ کے بعد اگلی بار ہی آ جاتی ہے شکر گرہ کی تو شکر گرہ کو اچھا کرنے کے لئے آپ بھگوان شیو کو دہی سے ابشیک کر سکتے ہیں ویسے تو بھگوان شیو کا پنچہ امرت سے بھی شنان کرایا جاتا ہے اس میں دہی بھی ہوتا ہے تو آپ اکیلے دہی سے بھی بھگوان شیو کا بھی شکر کر سکتے ہیں بھگوان شیو کو شنی گرہ کو اچھا کرنے کے لئے بھانگ دھتورہ چڑھایا جاتا ہے یہ راہو کے انترگت بھی آ جاتا ہے یہ سب کچھ راہو گرہ کے انترگت شنی گرہ کے انترگت آ جاتا ہے منگل بدھ کی شرینیاں آ جاتی ہیں یہ جو شنی گرہ کے لوگ ہوتے ہیں راہو گرہ کے لوگ ہوتے ہیں منگل بدھ کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ گرہ چرم عوستہ تک خراب ہو جاتے ہیں تو یہ نشیڑی اور گنجیڑی لوگ ہوتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں بوری عادتوں کی طرف اکرشت ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شنی راہو اور منگل بد والا نشاہی کرے یہ ہر بار ضروری نہیں ہے وہ ایسی عادتوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں جو تامسک ہوتی ہیں مان لیجئے نونویج کھاتے ہیں انڈے کھاتے ہیں من میں چھل کپٹ کی بھاونہ آ جاتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بھاونہ آ جاتی ہے جیون میں انتی کرنے کے لیے لوگوں کو کشت دینا بائی مانیا کرنا کسی کا نقصان کر دینا کسی کے حق کی چیزیں کھا جانا یہ بھی تو شنی راہو کی عادتیں ہیں تو یہاں پر اپنی وہ گندی ارجہ نکالنے کے لیے ہمیں ہمارے رشی منیوں نے بھانگ دھتورا یہ سب چیزیں بھگوان شیو کو ارپن کرنے کو کہیں ہیں تو بھگوان شیو ہر چیز کو اپنے اوپر گرہن کر لیتے ہیں ان کی یہی مہانتہ ہے کیتو گرہ کو اچھا کرنے کے لیے آپ بھگوان شیو کو کیلا فل ارپن کر سکتے ہیں اس سے کیتو گرہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے گرہ اگر نو گرہ خراب ہیں کسی طرح سے کوئی گرہ خراب فل دے رہا ہے تو ان سب چیزوں کو ساون کے مہینے میں آپ ارپن کریں اب بھرسپتی کی چیز جو کیسر کا دودھ ہے یہ بھرسپتیوار کے دن ہے گےہو رویوار کے دن ہے دودھ چاول یہ سوموار کے دن ہے میٹھا یعنی کہ شہد منگلوار کے دن ہے بودھوار کے دن آپ بیل پتر ویسے کسی بھی دن چڑھا سکتے ہیں کیونکہ بھگوان شیو کے پوجن میں لگتا ہے وشیش طور پر بودھوار کے دن ہے بودھگرہ کو اچھا کرنے کے لئے دہی سے ابشیق بھگوان شیو کا شکروار کے دن ہے بھانگ دھتورہ کسی دن بھی چڑھا سکتے ہیں دہی بھی کسی دن چڑھا سکتے ہیں لیکن شنیوار کے دن آگر آپ کے پریوار میں کوئی نشے کر رہا ہے گلت عادتوں کا شکار ہے تو شنیوار کا دن وشیش ہے کیتوگرہ کے لئے برسپتیوار کے دن کیلہ چڑھا سکتے ہیں ساون کے مہینے میں اچھے کر سکتے ہیں شیو کے بھکتوں کو دودھ پلائیں ان کی سہائتہ کر دیں کوئی گریب وقتی جانا چاہتا ہے عمرنات کی یاترہ پہ کرارنات کی یاترہ پہ اگر آپ کو سننے کو مل جاتا ہے نا اس کی جیب میں کرایا ڈال دیں آپ کی جو بھی جو بھی سکشمتہ ہے اس کے انسار ہے نا اگر آپ اس کو وہ یاترہ ہی کروا دیتے ہیں پوری تو اس سے بڑا کیا ہے بولینات کی یاترہ میں آپ کئی لوگ نہیں جا پاتے وہ اسی طرح سے بھگوان شیو کی یاترہیں کرواتے ہیں لوگوں کو جس سے کی ان کے اپنے گرہ اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ سب آپ بھی کر کے چل سکتے ہیں بڑا آسان ہے گرہوں کو اچھا کرنا نہ کی ادھر ادھر کی بھٹکاو والی باتوں میں کئی بار ہم کھو جاتے ہیں تو یہ جو تپ ہے نا ہمیں روز تھوڑا تھوڑا کرنا ہے ہمیں جب بھی اوسر ملے کیونکہ سناتن تو سارا ٹکا ہی دان پنیا پہ ہے بھکتی پہ ہے تو جو یہ کرتا ہے وہ ہی سب کچھ پرابت کرتا ہے اب لوگ بہت چست چلاک بنتے ہیں کئی لوگ اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادہ دان پنیا بھکتی سے کچھ نہیں ملتا اور چلاکی چستی ہونی چاہیے اپنے اندر میرے گروہ جی اکثر مجھے ایک بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سیانہ کوہ ہوتا ہے یعنی کہ جو سمجھدار کوہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ گوں پر گرتا ہے یعنی کہ گندگی کو کھاتا ہے تو زندگی میں جو وقتی اپنے آپ کو زیادہ سیانہ سمجھتا ہے دوسرے کو مرک سمجھتا ہے اور خود کو چست چلاک اور اپنی ہی نتیوں پر چلنے والا اپنے ہی اصولوں کو خود بنانے والا بعد میں جب اس کا سمیں وپریت ہوتا ہے تو وہ گندگی کے ڈھیر میں فسا ہوا ملتا ہے گروہ جی کے انوزار ٹھیک ہے نا تو چستی چلاک کی اتنی ہی اچھی ہے جتنی ضرورت ہو چست آدمی کے ساتھ چلاک آدمی کے ساتھ بھگوان میں نے نہیں دیکھے ہیں جو اپنے بدھی سے چلتا ہے اور اپنے کو ہی ترم خان سمجھتا ہے اس کے ساتھ بھگوان نہیں بھگوان بھولے کے ہیں اسی لیے بھولے نات ہیں تو بھولے نات بڑے بھولے ہیں تو بھگوان شیو سے جس نے جو مانگا بھگوان شیو نے اس کو وہ دے دیا راون کو سونے کی لنکا بھسمہ سر کو بھسم کرنے کا وردان اور بھی بہت سی قصے کہانیاں ہیں تو بھگوان شیو کے بھکت یہ بہتر جانتے ہیں کہ بھگوان شیو ان کا کیسے ساتھ دیتے ہیں مجھے جاڑا بتانے کی ضرورت نہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان کو کرنے کا کوئی سمیں نہیں ہے صبح کا سمیں سب سے اتتم ہوتا ہے آپ صبح سورے ادھے سے لے کر آٹھ بجے تک اگر اپائے کر لیتے ہیں بھکتی کر لیتے ہیں شیو کی نا وہ ایک گرست وقتی کے لیے سب سے اچھی ہے بھگوان شیو کی بھکتی اور اپائے اور ان کا پوجن کر کے دیکھیں بھگوان شیو کی کرپا سے آپ کا جیون بدل جائے گا اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کلاب ہوگا آپ کو ماترانی کی گرپا سے جائے ماتا دی ہر ہر مہا دیو ہے بھولے نات بھولے شنکر سارے روگ سارے کشت سارے وکار ہر لوگ اور محنت ہم کریں گے کونسی محنت کریں گے اپنی وچاروں کی شدھی کی اپنے من کی شدھی کی اپنی آتما کی شدھی کی پریوار کی شدھی کی سماج کی شدھی کی جائے ماتا دی موسیقی